سلام علیکم کیسے آپ سب روگ اللہ پا کا شکر میں بلکل ٹھیک تھا آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے کبرن باکس میں ضرور بتائیے گا تو جو فرنڈ جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جس نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اس کو دل سے دل سے دل سے بہت زیادہ شکریہ شکریہ یہاں بے جی ہم آئے ہیں امپوریم شاپنگ کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے لاسٹ ویڈاک میں بتایا اور رش اتنا زیادہ ہو رہا تھا اتنا رش ہو رہا تھا کہ بس ہمیں پشتاوہ ہو رہا تھا کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے اس سے بہتر ہم کہیں اور جاتے جاتے ہیں ہم امپوریم ہی کیوں آئے کیونکہ نہ آگے نکلنے کا راستہ تھا نہ پیچھے نکلنے کا راستہ تھا اور ایک دوسرے کو کوس رہے تھے کہ پلین کس کا تھا امپوریم جانے کا ہم سے جو آگے والی کار ہے اس کے اندر ممہ موسین آدم اور آدم کی میسس تھیں اور ان کے پیچھے والی کار میں ہنی میں سلمان بھائی اور بچے تھے تو بس سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جی اب کیا کریں آ تو گئے ہیں اب اندر بھی جانا تھا اور دس بجے مول یہ ویسے ہی بند ہو جاتا ہے جس گاری کے اندر غور سے دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بس اب بھی یہ بندہ جو ہے نہ باہر نکل کر کسی نہ کسی کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دے گا کیونکہ ہر کوئی جو ہے بہت زیادہ ہائپر ہو رہا تھا اس رش میں تو میں یہی بولوں گی کہ جس کسی نے بھی عید کی شاپنگ کرنی ہے یہاں تو امپوریم وہ جی گیارہ بجے کے بعد چارا جائے صبح روزے کی حارت میں اور اگر اس کو افتاری کے بعد ہی آنا ہے شاپنگ کرنے کے لیے تو افتاری کے ٹائم تک وہاں پہ پہ پہنچ جائے اور اپنے گھر سے بے شک کچھ افتاری کے لیے لے آئے کیونکہ وہاں پہ آپ کو افتاری کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی اتنا زیادہ یہاں پہ رش ہو رہا ہے آپ لوگ اس سے بہتر آمنہ مال کو یوز کر لیں پیکجز مال کو یوز کر لیں یا اس کے روا جہاں پہ بھی آپ کو برینڈز نظر آ رہے ہیں مال سے ہٹ کر آ وہاں پہ چلے جائیں ٹائم بچائیں ہم سے تو غلطی ہوئی تھی اب یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں نا یہ لائن بہت لمبی تھی بہت لمبی تھی اس ڈور سے لے کر جو ایمپوریم کا ڈور ہے جہاں سے انٹرس ہوتی ہے وہاں تک یہ لیڈیز کی لائن جو ہے الگ سے بنی ہوئی تھی خیر جدو جہد کے بعد ہم لوگ یہاں پہ اندر انٹر تو ہو گئے ہیں اور جس طرم ہم یہاں پہ یہ سٹیئرز جو الیکٹرک سٹیئرز ہیں جب ہم اس کے اوپر کھرے ہوئی تو بار بار جو ہے نا وہاں مارا تھا کہ جتنا بندہ اس کے اوپر چار رہا ہے نا خدا نہ خاصتہ کوئی نقصان نہ ہو جائے یہ گر نہ جائے اتنے عجیب قسم کے جو ہے نا وسوسے ہم لوگوں کو آ رہے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ رش ہو رہا ہے بچ پر میں کبھی ہم سکول ٹرپ پہ جاتے تھے نا تو پہلے تو گھر والے ہمیں اجازت نہیں دیتے تھے اور جب ہمیں اجازت مل جاتی تھی تو دو دو تین دن لگ جاتے تھے گھر کا جو پی ٹی سیل ہے اس کا نمبر یاد کروانے میں اور تب اتنے سیل فون تو ہوا نہیں کرتے تھے تو گھر میں جو پی ٹی سیل لگا ہوتا تھا نا اس کا ہی نمبر جو ہے نا ممہ یاد کرواتی تھی اور رٹا دیتی تھی کہ خدا نہ خاصتہ اگر کچھ ہو گیا اگر گم گئے تو بیٹا یہ ہے ہمارے گھر کا نمبر آپ نے اس پہ کال کروانی ہے کسی کو بھی جا کے کہنا ہے کہ یہ اس نمبر پہ فون کر دیں اور یہ آپ یہ باپا کا نام ہے اور یہ آپ کا ہاؤس نمبر ہے تو یہاں پہ جانے کے بعد میں نے سب کوئی کٹھا کی اور میں نے کہا کہ خدا نہ خاصتہ اگر کوئی گم گیا نا تو یہ جگہ ہے اس جگہ پہ آ کر جو ہے نا آپ نے مل لائنگ یعنی کہ رش اتنا زیادہ تھا میں اس لیے ایسا بول رہی تھی تو پھر مجھے اچانک سے آدم بولا میرے پاس موبائل ہے میں گموں گا تو فون کر لوں گا میں نے کہا اوہ میں تو بھول گئی تھی کہ یہ موبائل کا دورہ میں رش دیکھ کرنا دورہ گھبر آ گئی تھی تو سب بہت زیادہ جانے اس بات پر ہشنے لگ گئے تھے تو وہ جو پھر میں نے جو میڈ رکھی یا ہیلپر ہے اس کو میں نے بولا کہ تم اگر گم گئی تو تم نے یہاں پہ آ جانا ہے خیر ابھی جی ہم آ گئے ہیں ڈرسز دیکھنے کے لیے درسز لینے کے لیے اور پہلے ہم جو ہینا سارا وزٹ کریں گے اور ابھی جب میں لازٹ اپنی بری بھابی کے لیے ڈرسز دیکھنے کے لیے آئی تھی تو میرا اس بلیک ڈرسز کو پر کافی زیادہ دل لگیا ہوا تھا تو جو چھوٹی بھابی ہیں ان کے لیے جو ہینا آج اید کی شاپنگ کرنی ہے تو ہم سب مل کر آئے ہیں مجھے اپنے لیے بھی لینے تھے یہ ملا ڈرس ہانی کو کافی اچھی ورائٹی آئی ہے اور ڈرسز جو ہیں ان کے پاس لون کے ریڈی میڈ جو سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ 15,000 14,000 11,000 یہاں سے ہیں اور سستے سے سستہ جو تھا ان کے پاس وہ 8,500 اس رینج میں تھا تھوڑا ایکسپینسیو ہے تھوڑا نہیں کافی زیادہ لیکن اگر آپ یہ سوچو کہ 3,000-4,000 کا برینڈ پہ سوٹ آگر آپ کو کوئی مل جائے تو میں آپ کو بتاتے چاہوں کہ برینڈ پہ اس ٹائم کسی بھی برینڈ پہ اتنے کا سوٹ نہیں مل رہا جتنے بھی ڈرسز ہیں سٹارٹنگ ہے اس ٹائم 5,000 6,000 اس سے نیچے کسی بھی برینڈ پہ جیسے کہ خارٹی ہو گیا لائم لائٹ ہو گیا الکرم ہو گیا سو کمال ہو گیا اس کے علاوہ بنینزہ ہو گیا سترنگی ہو گیا جتنے بھی ہیں سب کے پاس سستے سے سستا 7,000 8,000 سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اگر آپ کو ریڈی میڈ 10,000 یا 12,000 میں مل رہا ہے تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے ڈرسز کے اوپر لیسز وگرہ لگانے کے شکین ہیں تو آپ وہ ہی لے لیں ایک تو یہ اگر 5,000 کا ڈرس لیتے ہیں تو اس کے اوپر 1,000 1,500 کی تو آپ لیسز وگرہ جائیں گی اور پھر 2,000 جو ہے آپ کا ٹیلر سٹیچنگ لے لیتا ہے تو 5,6,7,8 8,500 کا تو ویسی ہی آپ کا ڈرس بنی جائے گا ہاں جو لائم لائٹ کے ریڈی میڈ ڈرسز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی 6,000 7,000 میں تو ریڈی میڈ جس کو آتا ہے وہ لکھی ہے وہ لے سکتا ہے اور پہن سکتا ہے ابھی ہم لوگ آگئے ہیں برینڈ پہ اور ابھی دیکھیں کہ آدم اپنی میسیس کے لیے عید کے ڈرسز اور ہم سب مل کر اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم بھی شاپنگ کر لیں گے لیکن ہمیں موقع نہیں ملا اور ہم صرف اپنی بھابی کی شاپنگ گھر کے گھر آگئے ابھی یہاں پہ دیکھتے ہیں جی اچھا ان کے پاس ڈرسز بہت اچھے ہوتے ہیں اور امپوریو میں جو الماس برینڈ شیوز کا اس کے بلکل ساتھ ہی برینڈ ہے اچھا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ڈرس ہو گا یا ٹھونٹی فائیو تھاؤزر کا ہے یا پی ٹھرٹی تھاؤزر کا ہے آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ یہ ڈرس کتنے کا ہے آج کا سوال یہ ہی میں آپ کو ایک آئیڈ دینا چاہتی ہوں جو لوگ برینڈ کے ڈریس افور نہیں کر سکتے ان کی رینج ٹو تھاؤزن ٹونٹی فائنڈ ٹھنڈ تک کی ہے تو میں ان کو یہ آئیڈ دیتی ہوں کہ اب میں نے آپ کو یہاں پر شرٹ دکھائی ہے اس طرح کے جو اس کے بازو بنے ہوئے تھے تو اس کے سلیوز کے اوپر آگے آپ نے دیکھا ہوگا اورگینزا لگی ہوئی تھی اورگینزا والی لیس تھی چوری یہ ایزی ایزی آپ کو کسی بھی لیس شاپ سے مل سکتی ہے جہاں سے لیس اچھو گرہ ملتی ہے آپ کوئی بھی لون لیں یا سمپل لیں اگر آپ اس طرح سے لگائیں اور آپ نے دیکھا ہوگا شرٹ کے چاک جو تھے اس کے اوپر بٹن لگے ہوئے تھے تو آپ اس طرح کی ریزائن کر کے بھی اپنے ڈریس کو برین کا ڈریس بنا سکتی ہے تو 3 to 4000 میں آپ کا ڈریس اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو آپ ضرور لیں اگر افورڈ نہیں کرتے تو کبھی بھی کسی کو دیکھ کر اپنی گھال لال نہیں کرنی چاہئے اتنے میں ہی رہنا چاہئے جس میں آپ کو بعد میں پریشانی نہ آئے موسی یہاں پہ ملیحہ تو رک گئی تھی پیچھے اپنے ڈیڈی کے ساتھ پاپکونز لینے کے لئے اور یہ محمد بار بار آوازیں دی رہا تھا سسٹر 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 تو بس موسی اس کو کہتا تھا کہ وہ رہی تمہاری سسٹر تو آوازیں دینا شروع ہو جاتا تھا اور اوپر سے لے کر نیچے ہم بیسمنٹ تک آ گیا محمد نون سٹوپ سسٹر 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 کرتا رہا اور جب محمد کو اس کی بہن نظر آئی تو ایک دم سے محمد کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ بھاگتا گیا بھاگتا گیا اتنا بھاگا کہ محسن کو اس کے پیچھے دور لگانے ملیحا ملیحا کو دون رہا ہے سسٹر ادھر ہے سسٹر گئے آپ شاپنگ سے فری ہو کر ہم لوگ گھر آگئے تھے اور ابھی آتے ہی بیٹھیں گے چائے پیئیں گے اور اس کے بعد سہری کی تیاری کریں گے کیونکہ سہری بھی در ممہ کی طرف ہی کرنی تھی تو ابھی باہر بہت زیادہ تیز چھنڈی چھنڈی ہوا چلن لگ گئی آنڈی آگئی تھی اور اس کے بعد بارش بھی ہونے لگ گئی تھی تو ابھی آپ کو یہاں پہ کیمرے کی لائٹ نہیں آرہا ماشاءاللہ بہت اچھا موسم ہو گیا تھا کل اور پچھلے دو دن سے لہور میں اچھی ہاسی گرمی فیل ہو رہی تھی گرمی نہیں لیکن گرمی فیل ہو رہی تھی سردی دیکھ دیکھ گرمی آگئی لیکن دوبارہ سے ہوا چلنے لگ گئی بارش بھی ہو گئی تو بہت اچھا بیدر ہو گیا تھنڈا تھنڈا تو ابھی اندر جاؤں گی اور ممہ نے کہا کہ میں ہی سیری بنا تھی مممہ کوفتے بنائے ہوئے تھے اور میرے لئے ممہ نے سوہانجنہ جو پکایا تھا وہ ممہ نے فریز کر دیا ہوا تھا کہ جب میں ممہ کی طرف جاؤں تھا فیس بک پہ پیج شدید نیاب کے نام سے میں نے ان کے پاس سے لیا تھا اور کافی لوگوں نے میرے سے ان کے پیج کا بھی پوچھا تھا اور مجھے بقاعدہ نے آکر بولا تھا کہ آپ نے ہمیں جس برینڈ کا بتایا ہے ان کے پاس یہ ڈریس ختم ہو گیا ہے اور ایسا یہ دو ڈریس تھے ایک میری بہن نے لیا تھا اور ایک میں نے لیا تھا شدید نیاب کے نام سے پیج ہے فیس بک پہ اور آپ سے مجھے بتائیے گا کہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ڈریس لے کر اس کو اچھا س سٹچ کر واؤ اور اپنے آئیڈیا سے اس کو ڈیکوڈیٹ کر اور میں بتاؤ کہ کتنی رینج میں میں نے ڈریس ریڈی کیا ہے اس کے آئیڈیا اگر آپ چاہتے ہیں تو کمنٹ ووکس میں بتائیے گا میں کوئی ایسا ریڈی کرواؤں گی اور کلر بھی بتائی گا کس کلر میں دریس ریڈی کرواؤں اس کے اوپر کتنی کاسٹ آئی ہے اور میں وہ دیس ریڈی کرواؤں گی اس کلر کیا ہوگا اس کو پر کتنا خرچ آئے ساری ڈیٹیل میں آپ کو دوں گی تو آپ نے مجھے اور اس کے راوہ کوفتے تھے کوفتے 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 میری تو ڈیر روٹی مجھے سارے امو ٹھیر دیکھے گائش ہم نے محسین کو بھی ڈیر روٹی دی ہم زیادتی کسی کے ساتھ ہم زیادتی کسی کے ساتھ نہیں گھر تو میری ڈیر روٹی نہیں محسین دو لے ہمیں باتیں سناو گئے مجھے کہ محسین کا دوار روٹی آنی تھی اچھا میں ادھر بیٹھ کے کھاؤ یا ادھر بیٹھ کے دھاؤ تم ادھر بیٹھ جاؤ لوگ برا تو نہیں منائیں کہ میں ٹیبل مزاق چل رہا تھا اور سہری کرنے کے بعد جلدی سے چائے پییں گے چائے میں مست ہے اچھا میں دیکھا ہے بہت شو لوگ چائے نہیں پیتے نہیں کھاتے تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ لوگ سہری میں کھاتے ہیں کہ چائے پیتے ہیں چائے پینے سے یہ ہے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں یا پھر لسی بھی لسی تو گرمیوں کے روزے ہوں تو ہمارے یہاں پر ٹھنڈ ٹھنڈ روزے چل رہے ہیں شکر اللہ پاک کا لاک لاک اور اس time آپ دیکھ آرہی ہوں چل بیٹھ رہی ہوں چل 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 پاپا نے بہت فورس کیا کہ یہ پہ رک چو سنڈ ہے صبح اور ہمارے ساتھ ایک دن اور سپینڈ کرو تو میں نے پاپا کو یہ بولا کہ نہیں میں اپنے گھر جاؤں گی اپنا گھر صاف سترہ کر کہ میں یہاں پہ آئی ہوں تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں میں انشاءاللہ پھر آ جاؤں گی ہنی جو یہاں راستے میں دراب دراب